مزیر خارجہ بتائیں انہوں نے جب جب اپنی پارٹی استبدیل کی انہوں نے اس کی کیا قیمت مصول کی آج اگر بوٹنگ نہیں ہوئی تو توہین عدالت اور آئین شکنی ہوگی پہلے تحریکہ دم اعتماد پر بوٹنگ یا سازشی مراسلے پر بحث آپوزیشن بوٹنگ کے لیے تیار سپیکر کا سازشی مراسلے پر بحث کرنے پر اسرار کہا عدالتی فیصلے بنوان عمل کریں گے لیکن حکومت ہٹانے کی غیر ملکی سازش پر بحث بھی ہوگی شہباز شریف نے تجویز سختی سے م مسترد کر دی عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہ کرنے دینے پر ڈڑ گئے کہا اگر آپ سازش کی بات کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی ہم بھی آپ کی طرح پاکستانی ہیں ان کی طرح نہیں کہ ٹرم سے مل کر آئے تو کہا کہ ورلڈ کپ جیت لیا اور پھر ایبسلوٹلی نوٹ کہہ دیا قومی اسیملی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا دور سٹیڈنگ کا ماحول پیدا کیا گیا وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی گئی زمیر فروشی کا بازار لگا سب نے دیکھا آئین کے تافس کی قسم اٹھانے والی قوتیں نہیں دیکھ رہی کہ وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں وقت آئے گا تاریخ یہ ناٹک رچانے والوں کو بینقاب کرے گی آرٹیکل سکسٹی نائن پر رضا ربانی کی رائے دکھا دی جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اپوزیشن اتحاد بخص کا اتحاد ہے تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے قوم دیکھ رہی ہے تبدیلی قوم کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران اپوزیشن کے ووٹنگ کراو کے نعرے شاہ محمود کی اپوزیشن کے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا بائیکارٹ کرنے کی بات پر اپوزیشن ارکان بڑک اٹھے ایوان میں شور شرابے پر شاہ محمود نے کہا کس چیز کی اجلت اور پریشانی ہے دھبرا کیوں رہے ہیں ووٹنگ ووٹنگ اور صرف ووٹنگ آسیب علی زرداری کا سپیکر سے مطالبہ کا کہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ووٹنگ کا دن ہے سپیکر صاحب وغضایا نہ کریں اور ووٹنگ کرائیں اس مرائلے کو ختم کریں اور آگے بڑھیں گے خبردار کیا کہ نہیں چاہتے کہ کل کو ہم آپ کے خلاف سپریم کورٹ جائیں کسی کا لیڈر کہتا ہے کہ میں ان کی بندوق کی نوک پر ہوں سوائے ایک شخص کے ہم پاکستان کی بہتری کے لیے سب سے بات کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی قابینا کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ وفاقی قابینا کا اجلاس رات نو بجے ہوگا جس میں اہم فیصلے متوقع ہیں وفاقی وزیراعظم عمر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے پارلیمان کے معاملے میں دخل اندازی کی ہے اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ پارلیمان کا اجلاس کس دن اور کس وقت پر ہوگا تو پھر پارلیمان کو گھر بھیج دینا چاہیے اگر مان لیں کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ غلط ہے تو کیا سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ درست ہے کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو عدالتی قتل نہیں کہا گیا اگر پندرہ عرب روپے لگا کر اس ملک میں حکومت گرائی جا سکتی ہے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے کیا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہو رہا ہے کیا یہ جمہوریت ہے جہاں بولیاں لگا کر لوگوں کو خریدا جائے آپوزیشن کو پیشکش کر دی کہا کہ اگر آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو آئیں الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے آئیں فیصلہ ہو جائے مسائل کا حل عوام کے بوٹ سے نکلے گا بکاؤ مال سے نہیں حکومت نے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کل آدم قرار دینے اور قومی اسمبلی بحال کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست دائر کر دی پانچ رقیب بنچ کا سات اپریل کا حکم واپس لینے کی استعدا سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی عصد عمر بابر آوان اور محمد عظیر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست میں کھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ قومی اسمبلی کو آرٹیکل سکسی نائن کے تحت ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتی سپریم کورٹ کو اختیار نہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے معاملات کو مایکرو منج کرے جب تھی سپیکر قومی اسمبلی کے آرٹیکل فائف کے تحت رولنگ آئی نہیں تھی باہر سیاسی لڑائی ایوان میں خوش ڈھپیاں قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے فواد چودری اور نون لی کے سعاد رفیق کی آپس میں طویل گفتگو شفقت محمود بھی گفتگو میں شامل ہو گئے نفاقی وزیر عصد عمر کی بھی سعاد رفیق سے بات چیت نون لی کے جاوید لطیف حکومتی بنچز پر جا کر ملکہ بخاری اور زرتاج گل سے گفتگو کرتے رہے حیثن اقبال کی شفقت محمود شبلی فراز اور شاکت ترین سگپ شاک قومی اسمبلی جلاس کے دوران طویل وقفہ کسی نے نیند پوری کی تو کسی نے تجاجی پوسٹ اپ بنایا ایمکیو ایم کے امین الحق نشست پر سوتے ہوئے نظر آئے ایمکیو ایم کے اسامہ قادری بھی نشست پر آرام کرتے رہے پی ٹی آئی کی سائمہ حدید ضمیر فروش کا پوسٹ اپ بناتی رہی کسی نے آخری بال کی نشاندی ہی کے لیے گیند پر آخری لگ دیا مریم موننزیب نے کہا آخری گیند عمران صاحب کو ڈھونڈ رہی ہے آئین کی کھلی خلاف ورزی اور سپریم کوچ کی حکوم عدولی کا برا انجام ہوگا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے خبردار کر دیا وزیراعظم عمران خان کو جنونی اور نفسیاتی مریض قرار دیتے ہوئے کہا عدم اعتماد سے خائب جنونی نے پورے ملک کو منجمت کر دیا ہے خود کو بچانے کے لیے پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے یہ کوئی مزاق نہیں شرم کا مقام ہے ایک ایسا شخص جو اپنے حواظ کھو بیٹھا ہے اسے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی عمران خان سے نہ وزیراعظم نہ سابق وزیراعظم جیسا برطاو کیا جائے بلکہ ان کا نفسیاتی مریض کی حیثیت سے علاج کرانا ضروری ہے اٹانی جنرل خالد جعوید خان کا کہنا ہے کہ فیصلہ ہو جائے تو فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل ہونا چاہیے ہمیشہ عدالت میں عدالتی فیصلے تک لڑتے ہیں وزیراعظم کو استفعے کی پیشکش سے متعلق اٹانی جنرل نے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا وزیراعظم عمران خان کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار آنے والی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار عمام کے ساتھ مل کر اتجاج کے لیے کل نکلنے کا اعلان قوم سے خطاب میں عمران خان نے سپریم کورٹ سے شکوا کیا کہ اس نے مبینہ غیر ملکی براسلہ کیوں نہیں دیکھا غیر ملکی براسلہ ٹاپ سیکرٹ ہے اس لیے میڈیا کو نہیں دے سکتے اس سے سیکریسی متاثر ہو سکتی ہے ساتھ ہی تفصیلات بھی بتا دیں کہا امریکی عددار نے کہا کہ اگر عمران خان نہیں ہٹتا تو باکستان کو نخصان ہوگا تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو باکستان کو معاف کر دیا جائے گا امریکی عددار کو پتا تھا کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے غنیر عظم عمران خان کی طرف سے بھارت کو خوددار اور خارجہ پولیسی کو آزاد کہہ کر تعریفیں کرنے پر بھارتی میڈیا اخبارات اور نیوز چینلز پر زبردست پذیر آئی بھارتی اور پاکستانی مبسرین کے تفسریں انتہا پسند دشمن ملک کے وزیر عظم کے عقمے عقمے تعریفی کلمات کو مسلمانوں اور کشمیر کے خلاف استعمال کرنے لگے ایک نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جتنی بھارت کی تعریفیں کیم لگ رہا تھا عمران خان نہین سلمان خان خطاب کر رہا تھا کسی نے کہا ویلڈن موڈی عمران خان کو ایسی پبلسیٹی کے لیے کتنے پیسے دیے انڈیا کی ایسی پبلسیٹی تو انڈینز نے بھی نہیں کی ایک نے تفسرہ کیا کہ ویلڈن انڈیا اسی وزیر عظم سے وہ بھی کام کروا دیا کہ اس نے کشمیر کے حق میں تحریک نہیں چلائی ایک نے کہا کہ مدینہ، ترکی، چین اور روس کے نظاموں کے بعد بلاخر ریاست ہندوستان ہی بہتر نکلی عمران خان اس سے پہلے بھی جلسوں میں انڈیا کی متعدد بار تعریفیں کر چکے ایک جلسے میں تو یہ تک کہہ چکے کہ کوئی بے وقوف ہی انٹی انڈیا ہو سکتا ہے امریکہ نے وزیر عظم عمران خان کے الزامات کو ایک بار پھر مسترد کر دیا نیکمہ خارجہ کی نائب ترجمان جیلین اپورچر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ وہ دو چوک الفاظ میں کہتی ہیں کہ ان الزامات میں خطائی کوئی صداقت نہیں پاکستان کے آئینی عمل اور قانون کی حکمرانی کا اعترام اور حمایت کرتے ہیں ایک بار پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ الزامات بلکل درست نہیں اور اس سال آزمین حج کی تعداد دس لاگ تک بڑھانے کا فیصلہ سعودی وزارت حج کے مطابق روانسال حج پیسٹ سال سے کم عمر آزمین کے لیے ہوگا غیر ملکی آزمین کو روانگی سے بہتر گھنٹے قابل پی سی آر رپورٹ جمع کرانا ہوگی